موزد سامائین کرام السلام علیکم سامائین کرام ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے مزارش ہے کہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی انفورمیٹیو ویڈیو آپ تک اور آپ کے دوستوں تک ضرور پہنچیں سامائین کرام آج کی ویڈیو کا موضوع وہ کیڑے مکوڑے جو آپ اپنے الد گرد اکثر دیکھتے رہتے ہیں ناظرین یہ تمام کیڑے مکوڑے مر جائیں تو کیا ہوگا ایک تحقیق کے مطابق دو ازار اٹھارہ میں امریکی شہر کیلیفورنیا میں مور نہ تک تتلیوں کی آبادی میں چیاسی فیصد کمی ہوئی بن بناتے ہوئے کیڑے مکوڑے چپکاٹتے ہیں یا کھانے میں گھر جاتے ہیں تو یقیناً آپ کو غصہ آتا ہوگا لیکن انہیں مارنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ دنیا بھر میں مکھیوں دوسرے کیڑے مکوڑوں کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے یہ کیڑے مکوڑے خوراک کی پیداوار اور ایکو سسٹم کو محفوظ رکھنے میں اہم کردارہ کرتے ہیں ایکو سسٹم کا مطلب ہے وہ نظام جس کے تحت جانوروں بودوں بیکٹیریاں سمیت تمام جانداروں کی زندگیوں کا ایک دوسرے پر انحصار ہوتا ہے ناظرین اگر ہم دنیا سے تمام کیڑے مکوڑے نکال دیں تو ہم بھی مر جائیں گے کیونکہ کیڑے مکوڑے حیاتیاتی ڈانچوں کو توڑتے ہیں جس سے ان کے کلنے سڑنے اور تعلیل ہونے کے عمل میں تیزی آتی ہے اس طرح مٹی کو تازی ملتی ہے ڈاکٹر میک الستر نے کہا کہ ذرا سوچئے اگر ہمارے پاس فضلے کے خاتمے کے لئے کیڑے مکوڑے نہ ہوں تو ماحول کتنا ناخوشگوار ہوگا کیڑے مکوڑوں پرندوں چمکادروں اور دھوٹ پیلانے والے چھوٹے جانوروں کو بھی خوراک مہیا کرتے ہیں سننی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر فرانسس کو سانچر بائیو کا کہنا ہے کہ تقریباً سات فیصہ جانوروں کی زندگیوں کا داروں مدار کیڑے مکونوں پر ہے اس لئے پرندوں چمکادروں مینڈکوں اور تازہ پانی کی مجنیوں کی متعدد اقسام غائب ہو رہے ہیں ایک دیکھیں کہ مطابق پولی نیشن کی وجہ سے ہمیں تین سو پچاس ارب ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ نیو ٹرینڈ ری سائیکلنگ یا مختلف غزائی اجزاء کے غزاء کی فطری پیتاوار میں دوبارہ شامل ہونے کے عمل کا انثار بڑی حد تک ایسے کروڑوں کیڑے مکونوں پر ہے جو زمین کے اندر اور پانی میں رہتے ہیں دوسرے جانداروں کے لئے خوراک کا ایک کیلتی ذریعہ ایکو سسٹم کے لئے فائدہ مند ہونے کے علاوہ کیڑے مکوڑے ایک اور اہم کام بھی انجام دیتے ہیں جو غزاء پیدا کرنے میں بہت اہم ہے یہ کام ہے پولی نیشن ایک دیکھیں کے مطابق کیڑے مکوڑے انسانوں کو پولی نیشن جیسی مفت سرویس فرام کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کو تین سو پچاس ارب ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے ڈاکٹر سانچرز بائیو کا کہنا ہے کہ پولوں والے زیادہ تر پودوں اور ہماری فسنوں کے پچھتر فیصد پودوں کے لئے کیڑے مکوڑوں کے ذریعے ہونے والی پولی نیشن کی ضرورت ہوتی ہے پولی نیشن وہ عمل ہے جس میں کیڑے مکوڑوں کے ذریعے پودوں کے بیچ ایک پھول سے دوسرے پھول تک پہنچتے ہیں اور نئے پھول وجود میں آتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود ہم کیڑے مکوڑوں کی اہمیت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں ناظرین مثال کے طور پر چاکلیٹ کا پودہ جس کی پیداوار بڑھانے میں تقریباً سترہ قسم کے کیڑے مکوڑے اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان میں سے تقریباً پندرہ قسم کے کاٹنے والے کیڑے بہت چھوٹی چھوٹیاں اور موت شامل ہیں ہمیں اب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کئی ممالک میں شہد کی جنگلی مکھیوں سمیت کئی اقسام کے کیڑوں کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے کیڑے مکوڑوں کی کئی مشہور اقسام جیسے منارک تیتلیوں کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے یہ تیتلیاں جنگلی پھولوں کی افضائش کے لیے ضروری ہیں لیکن ہم اس مسئلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور خطرہ یہ ہے کہ کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے ناظرین کیڑے مکوڑوں کی دنیا اتنی بڑی ہے کہ فی الحال ہماری سمجھ سے باہر ہے امریکہ کے سمس سو نین انسٹیٹیوٹ کے مطابق دنیا بھر کے کیڑے مکوڑوں کا مجموعی وزن انسانوں کی مجموعی وزن سے سترہ گناہ زیادہ ہے ناظرین انسٹیٹیوٹ کے اندازے کے مطابق کسی بھی ایک وقت میں دنیا میں کیڑے مکوڑوں کی تعداد دس کوئنٹیلین ہو سکتی ہے امریکہ میں ایک کوئنٹیلین کا مطلب ایک عرب عرب ہوتا ہے لیکن تحقیق کاروں کے درمیان کیڑے مکوڑوں کی اقسام کی صحیح تعداد پر اتفاقے رائے نہیں ہیں مختلف اندازوں کے مطابق یہ دو سے تیس ملین تک ہو سکتی ہیں کیڑے مکوڑوں کی بڑی تعداد اور ان کا تنو بھی انہیں مادومی کے خطرے سے نہیں بچا رہا یہاں تک کہ ایسے کیڑے بھی ختم ہو رہے ہیں جنہیں ابھی تک دریافت ہی نہیں کیا جا سکا سامائین کرام امید کرتے ہیں ہماری اس کوشش سے آپ کو عدرت کی اس بنائی نہیں مخلوق کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہوگا سامائین کرام ویڈیو سے متعلق کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تک تک کیلئے اللہ حافظ